ناشاری تھی کہ یہ ایکچلی ہو کیوں رہا ہے from a labor point of view and from a business point of view بات یہ جب میں سٹیڈسٹکس نکالے بے شک کوئی سٹیڈسٹکس شاید صحیح نہ ہو وہ دو سو پہ ہی جا کے رکشاتے ہیں جب بات کرتے ہیں لیکن یہ کوئی دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ کے نہیں ہے یا دو ہزار سولہ کے نہیں ہے یہ کافی عرصے سے یہی سٹیڈسٹکس ہمارے سامنے آ رہے ہیں لیکن پہلے اس سے پہلے آواز نہیں اٹھائی گئی ہے اب اخبارات پہ پچھنا ہمیں کافی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں ایک تیزی کے ساتھ ہی سٹیڈسٹکس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ہاتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں سوالات اٹھ رہے ہیں because you're from the journalistic community مجھے بتائیں کہ اس وقت پہ کیوں لوگ متوجہ ہو گئے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بہت بات یہ کہ مزدور کی بات ہو رہی ہے محنت کش کی بات ہو رہی ہے اور یکم مئی ان کے نام سے منصوب ہے اس حوالے سے سیمینارز ہوتے ہیں تمام وہ قوانین بھی موجود ہیں اور اس طریقے سے میں بات کروں کہ یہ محنت کا جو ہے وہ بھی پاکستان کا ایک بیٹا ہے سپود ہے ہم بات کریں گے یہ نہیں کہ وہاں لیبر شانگلہ کی ہے سندھ کی ہے کہیں کی بھی ہے وہ ایک پاکستانی ہے ایک انسان ہے انسانی جان کا مسئلہ ہے اس کی سیفٹی کا مسئلہ ہے وہ کہیں بھی ہو اب ایک ایک اگزمپل اگر ہمارے سامنے کول کی ہے سندھ کے اندر کے چلو وہاں ایک اچھا منیجمنٹ ہے اچھا سسٹم ہے لیکن بلوچستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچیس سو مائنز ہیں جان کانکنی ہو رہی ہے اور وہاں بیس زار سے زائد لوگ اس شعبے سے بستہ ہیں اور بلوچستان کی ماندگی کا حالت آپ کو یہ اندازہ مچے کراچی سے گوادر چھے سو کلومیٹر ہے تو چار سو کلومیٹر میں تو کمیونکیشن سسٹم ہی نہیں ہے تو وہاں پر ایک اجارہ داری اپنا نظام قائم ہے اس حوالے سے وفاقی سطح پر بھی منسٹری قائم ہے ادارے قائم ہے صوبائی سطح پر بھی قائم ہے لیکن وہ بات پھر ہوئی ہے کہ ان اداروں کو کون دیکھے گا کون ان کی نگرانی کرے گا ان کی جو سیفٹی کا سب سے پہلہ عمل ہے کہ وہاں پر جو ان کانکنی کے جو مزدور ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں ایک تو وہ پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہوتا پھر وہ دور دراز سے آئے ہوئے لوگیں وہاں جن کے پاس یہ ٹھیکے داری نظام اگر ٹھیکے داری کہہ لیں تو ان کا کہنا یہ ہے اگر ان کا موقع پہ لیا جائے کہ یہ تو تین ماہ کے لیے آتے ہیں ہم ان کے لیے کوئی ایسی چیز کرنی سکتے ڈویلمنٹ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے پروفیٹ میں سے ان کو دے کہہ رہے ہیں وہ پورے بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے میند کرنے کے بعد بھی بارہ ہزار سے اٹھارہ ہزار روپے تک وہ لیتے نہیں ہیں اپنی جان پر کھیلتے وہی روائیت کی انداز ہے کانکنی کا کہ وہ لائٹ لگی ہوئی ہے وہی ٹی شٹ پہنی ہے برین پہنی اندر کام کر رہے ہیں ایک لڑکا تھا وہ بات کر رہا تھا میں ایک ایک اور آرٹکل پڑی تھی اس لڑکے کا بھی تعلق شانگلہ سے تھا اس نے کہا کہ اس کی ماہ نے کیونکہ اس کے باپ اور اس کا بھائی دونوں جان بھائی ہو گئے اسی نظام میں تو اس کی ماہ نے کہا کہ خدارہ کہتا ہے ہمارے لئے مائن میں کام کرنا ایسے ہے جیسے قبرستان نیزانہ اور کہتا ہے کہ مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا دیکھیں جی شانگلہ کی بات کریں تو شانگلہ کی پانچ لاکھ کے قریب آبادی ہے اس کی اور وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہر خاندان کا کوئی نو کوئی شخص اس کانکنی کے شبے میں وہ جان بھائی ضرور ہوئے تو اس حوالے سے دیکھیں وہ ایک شانگلہ کا نہیں وہ پاکستان کا بیٹا ہے تو پھر مجھے بتا ہے سٹیسٹکس کتنے ہوں گے پھر دو سا پہ تو نہیں ہم لوگ رکھ سکتے جو یہ افیشل آرہے ہیں کہ دو سا لوگ جو ہیں دیکھیں جی میں بلوچستان کی بات کروں کہ جہاں کمیونکیشن سسٹم نہیں وہ آپ کیسے ان کی گنتی کر سکتے ہیں وہ مہیتیں ہیں جو وہ جان باک ہوئے جو زخمی ہوئے اب ہمیں یہاں بلوچستان کے اندر اب تک ہمارے سامنے ایک عداد و شمار ہیں ایک آئیڈیا کے طور پر ایک سو پچاس سے زائد جو گیز دماکے ماں ہوئے ہیں جو مائنس کے اندر اب ان کے اندر جو ہلاکتیں جو زخمی ہیں جو باد میں جاں باک ہوئے ان کی گنتی بھی ابھی صحیح معنوں میں ہمارے سامنے نہیں ہیں اب کیونکہ دیکھیں اب نظام میں کوئی تبدیلی آئی ہے حکومت آئی ہے مزدوروں کا تو ہر دور میں استحصال ہوا ہے ہر دور میں مزدور سے بادہ ضرور ہے یہ وہی میند کش لوگ ہیں جو ہماری ایک بنیادی حقائی ہیں انہی کی صرف پاکستان قیم ہے پاکستان کی ترکین سے مرسوب ہے پاکستان کی یہ روشنی ہے یہی مزدور ہے تب کی پی کا کیا علمی ہے مجھے بتائے گا بلوچستان تو آپ سمجھا رہے ہیں ہمیں کی پاسماندہ علاقہ خبر پختونخواہ میں صورتحال ہے بھی وہاں کی بھی دیکھیں پاکستان زخیر سے تو مالا مال ہے ہر جگہ ہمارے نمتیں اور مالی مالیاں وہ زخیر ہیں لیکن اس پر توجہ نہیں دی گئی قانون بنے ضرور ہیں لیکن خبر پختونخواہ میں بھی جو کہانے وہاں پر بھی حادثات ہوتے ہیں ہمارے سامنے ہاتھ ہیں دیکھیں ایک راکہ تو آپ کر رہے ہیں بڑا پاسماندہ ہے خبر پختونخواہ کو بلوچستان سے تو نہیں کمپیر کر سکتے ہیں بلوچستان سے تو آپ کمپیر کریں تو کافی مطلب درجہ نہیں ہے وہاں بھی صورتحال بات ہوئی ہوگی صورتحال وہ ہے کہ اووے سائٹ نہیں ہے بنیادی طور پر انسان کی جان کہ کوئی ویلیو نہیں ہے یہ اور وہاں سیفٹی بنیادی چیز پر جو سیفٹی آج جیسے کرامر صاحب بھی کہہ رہے تھے یہاں ہمارے کراچی کی فرکٹیز دیکھ لیں ایک یہ شعبہ کانکنی کا لینے دوسرا آپ اگر مائیگیری کا شعبہ لینے یہ وہ میند کش لوگ ہیں جو ہماری آنکھوں سے دور ہوتے ہیں پسے پردہ ہوتے ہیں یہ وہ میند کش لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہزارہ سال پسے پردہ رہتے ہیں وہ پتر امارت جن کے کاندوں پر کڑی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں لیکن ان پر آج دیکھنے اسی روایتی انداز میں ہی چل رہے ہیں سو سال پرانا ایک پیجز پر یہ چلا جا رہا ہے جو کنونشن کی بات ہے ایک سو چھتر کنونشن کے تیج کہ جس طریقے سے تمام اداروں کے اندر جانچ پر تعلیم کا آڈٹ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس شعبے کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ ہر ایک انسانی جان شروع کار سے کرنا چاہیے جہاں پہ لوگوں نے نشاندہ ہی کی ہے کہ جو آفیسر آفیسر سے شروع کرنا چاہیے یا جو شخص جو ہے وہ مائننگ کا کانٹریکٹ دیتا ہے جس شخص جو دیتا ہے اس کو بھی جانچ پر تعلیم کرنی چاہیے کہ کس کو دی رہا ہے ان کا ٹریک ریکٹ کیا ہے پہلے کیا کیا ہے ہمارے ادارے اگر درست ہو جائیں اس شعبے سے وابستہ جو اداریں جو منسٹریں بنی جو آڈٹ کے آفزرویشنز کے جو بھی اداریں وہ اگر اپنا کام درست کریں گے تو ضرور ہر جگہ پر وہ کام نظر آئیں گے وہاں سیفٹی بھی ہوگی وہاں تمام قوانین پر عمل بھی کیا جائے گا ان انسانی جانوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے اور اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو مائنڈز کے اندر کام کرنے والے جس طرح آپ نے فرمایا کہ مقبر کے اندر کام کی اتنی گہرائی میں ایسے آلات ان کو جدید دیے جائیں ایسی کامپنیز یا مائنڈز کے اندر کام کرنے وہاں پر چیک کیا جائیں وہاں گیس اپنے کے وہ آلات ضرور ہونے چاہیے کہ یہاں کس پیمانے پر گیس ہے حادثات کے خطرات کے ساتھ تک ہیں ان کی سیفٹی کی سطح تکی جاتی ہے ان میں اویرہ ضرور ہو اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ان مائنڈز میں جب اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں تو ریسکیو بھی وہ خود کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس میں متاثر ہوتے ہیں جو اس میں زخمی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں وہاں ریسکیو کا سسٹم نہیں ہے وہاں ہیلتھ اور سیفٹی کا کوئی بات نہیں ہے اب وہاں تک یہاں کانکنی کے شعبے کو تو میں کہتا ہوں مکمل نظر انداز کیا گیا شروع سے لے کر وہ لوگ جو اس کے کانٹریکٹ لیتے ہیں جو خالص منعفہ ہینڈٹ پرسنگ کماتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی کسی کے بھائی ہیں کسی کے بیٹے ہیں اس پاکستان کے بیٹے ہیں ان کے لیے اپنے جیسا درد ان کے لیے بھی رکھیں جو ان کے لیے اپنا خون پسینہ باتیں اس ملک کے لیے باتیں ان کا بھی کچھ حصہ ہے ان کے لیے وہ تمام درد سیفٹی کے جتنے اس کے قوانین ہیں ہمارے اس پر نہیں تو کم اس کم کچھ نہ کچھ تو کریں یہاں تو نہ سوشل سیکیورٹی ہے نہ اول ڈ ایج بینیفٹس ہیں آپ سوشل سیکیورٹی اور اول ڈ ایج بینیفٹس کی بات کر رہے ہیں یہاں پر تو خدارہ میری بات سنیں تیم مہینے کے بعد اگر کسان آج زخمی ہو جائے اس کو پوچھا نہیں جاتا ہے آپ کے ہرے پرم پر بھی جوئن کر رہے ہیں چیئے میں ہے پاکستان جیمز منرلز اسوسییشن گلگت بلتستان کے راجہ نایم الدین صاحب سلام علیکم جی مالکم سلام جی میرم بہت بہت شکریہ راجہ صاحب کہ آپ نے ہمیں جوئن کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہاں پر مائنگ انڈسٹری کے